اس لیکچر پہ ہم سکھیں گے کہ اگر میں نے ٹیول انسلٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے تو ٹیول انسلٹ کرنے کے لئے آپ انسلٹ ٹیب پہ کلک کریں انسلٹ ٹیب پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ٹیول اپشن آ جائے گا تو آپ ٹیول پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک تو اس نے ڈریکٹ دیا ہے کہ انسلٹ ٹیول تو اس میں آپ چتنے روز اور کولم چاہیے اتنے آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے اس میں میں نے 4 columns اور 3 rows select کی اور اس پہ کلک کر دیں تو آپ کے یہاں پہ 4 columns اور 3 rows insert ہو جائیں گی اب یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں لیٹس پوز جیسے میں نے name ٹائپ کیا یہاں پہ جیسے سپوز marks marks ٹائپ کیا اب tab سے آپ next column میں shift کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو شوہ ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے grade اور یہاں پہ total آپ ایسے دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ باقیس انٹری کر سکتے ہیں جیسے name میں نے یہاں پہ suppose اجے بھر دیا marks اس کی let's suppose 400 اور grade جیسے a grade دیا total 400 اس طرح سے آپ اس میں record fill کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا یہ table بن جائے گا let's suppose جیسے میں نے یہاں پہ ایک اور record fill کیا جیسے پردیپ اور اس کے میں 200 دیئے grade اس کو suppose c grade دیا اور اس کے total 200 اب اس کے next آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور آپ کے row insert ہو تو آپ type key press کریں تو جب آپ type key press کریں گے تو auto ہی ایک نئے row generate ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ table create کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ تھا کی آپ table insert کر سکتے ہیں اگر آپ نے delete کرنا ہو تو آپ table کو select کریں اور delete کر دیں اور ایک اس میں second method اس نے دیئے ہوئے پھر آپ table پہ جائیں اور insert table سے بھی آپ table draw کر بنا سکتے ہیں یہاں پہ لے کیا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ number of rows اور number of columns enter کریں گے جیسے number of columns میں نے اس میں 3 type کیا اور number of rows let's suppose 10 type کی اور ok کیا تو یہاں پہ 3 columns اور 10 rows بن جائیں گی تو اس طرح سے بھی آپ table اس میں insert کر سکتے ہیں تو this is the way in which you can insert the table in ms world thank you